کیا پیونتکاری کی حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا مفتی شفی صاحب سے کہ انسانی جسم میں پیونتکاری کسی دوسرے جانور کی انسان کے آزا ہو اور پیونتکاری کا لانہ کیا یہ جائز ہے اسلام دیکھیں یہ ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے اور آپ سمجھیں بہت مارکت الارا مسئلہ ہے ہمیشہ سے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اور کا موقف ہمیشہ سے یہ رائے کہ آزا کی پیونتکاری جائز نہیں ہے مفتی شفی صاحب دالوں کراجی کی حضرات کا اسی طرح ہماری علماء میں ایک پورا طبقہ اس کا ہے جو اس کا قائل ہے لیکن جو قائل ہیں وہ بھی بہت کڑی شرائط کے ساتھ قائل ہیں اصولی طور پر کسی انسان کا کوئی عزو کسی دوسرے انسان کو لگانا اصولی نقطہ نظر تو یہی کہ جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے ہمارے پاس جو ہماری آنکھیں کان ناکھ ہم اس کے مالک نہیں ہیں امانت ہے ہمارے پاس جب امانت ہے تو ہم کسی اور کو گفٹ کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی امانت ہے اللہ کوئی لوٹانی ہے اور نہ تو زندہ آدمی کا کوئی عوض کسی کو دینا اور نہ مرنے کے بعد دینا دونوں جائز نہیں ہے اصولی طور پر حدیث میں آتا ہے کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی گناہ ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی کو توڑنا گناہ ہے اس لئے ہم میت کی تقریم کرتے ہیں اس کو دفن کرتے ہیں اگر اسلام میں میت کی احترام نہیں ہوتا تو یہ ہوتا کہ مرنے کے بعد ڈال دیں کچھرہ کنڈی میں کہیں اسلامیت تو نہیں کہتا اس کو غسل دیا جاتا ہے کفن دیا جاتا ہے تدفین کی جاتی ہے پورا طریقے سے ڈھکا جاتا ہے اس کو تو مردہ کی جیسے بعض لوگ مرتے وقت وسیعت کر دیتے ہیں میری آنکھیں فلان کو دے دینا یہ کر دینا وہ کر دینا یہ جو طریقے کہا رہی ہے ٹھیک نہیں کچھ جگہوں پر جن فقہانیں اجازت دیئے اس کی بھی شرائط ہیں میں ایک اصولی شرائط بتا دیتا ہوں یعنی ایک اجمالی سا ظاہر یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ بھائی جو آدمی اپنا کوئی عوض مثال کا تو گردہ ڈونیٹ کر رہا ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کو بیچے نہیں اگر وہ اس کو بیچنا شروع کر دے تو کسی سورج جائز نہیں ہے یعنی کسی انسان کا کوئی عوض بیچنا تو جائز نہیں ہے وہ قابل ہے بے چیز ہی نہیں ہے شریع نکتہ نظر سے مال متقوم ہی نہیں ہے کہ اس کو بیچا جا سکے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ جو ڈونیٹ کرنے والا آدمی ہے یہ اپنا گردہ ہے کوئی بھی عوض ڈونیٹ کرنے کے بعد اس کی اپنی زندگی تو خطرے میں نہیں پڑ جائے گی اگر ایسا ہے کہ وہ دوسرے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ میں مر جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ زندہ بچ جائے یہ جائے یہ خودکوشی ہے دوسری شرط یہ کہ اس کی اس بات کا ظن غالب ہو کہ بھئی آپ اگر یہ عوض ڈونیٹ کریں گے آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہو ظاہر ہے کہ انہی کی فیلڈیں وہ اس پہ بتا سکتے ہیں تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی صحت یابی کا امکان کتنا ہے اس سے چوتھی بات یہ کہ کیا جس کو آپ کوئی عوض ڈونیٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی اور علاج ممکن ہے یا نہیں آیا وہ استرار کی قیفیت میں ہیں یا استرار کی قیفیت میں نہیں ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کیس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھئی کسی کو اکثر عام توسن ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ علماء سے یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی کمپین چلائیں کہ لوگ اپنی گردے ڈونیٹ کریں اور مرنے کے بعد آنکھیں ڈونیٹ کریں اس پہ باقیدہ علماء سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کمپین کیوں نہیں چلاتے ہیں تو کمپین اس لیے نہیں چلاتے کہ شریع نقطے نظر سے یہ جائز ہی نہیں ہے آنکھیں ڈونیٹ کرنا گردے ڈونیٹ کرنا یہ ضرورتاً کوئی چیز جائز ہوتی اس کی کمپین نہیں چلائی جاتی شریعت کا اصول ہے کہ ضرورت جتنی ہیں اتنی رہتی ہے بس اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو چیز مثال کے طور پر خنزیر اگر حالت استرار میں کسی کے لیے کھانا جائز ہے خنزیر کا گوش کھانا جائز ہے کوئی کچھ نہیں مل رہا اس کو خطرہ ہے کہ میں خنزیر کا گوش نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم خنزیر کا گوش کھانے کی کمپین چلانا شروع کر دیں کہ بھئی سارے خنزیر کا گوش یہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ضرورتاً وہ حکم ثابت ہو رہا ہے استرار کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے تو یہ شریعت میں لوگ اس کو بڑا کوئی آئیڈیل کام سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اس نے جناب اپنے ڈونیٹ کر دیا یہ کر دیا شریعت میں یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اس دوسرے کو ڈونیٹ اس لیے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ کیوں اور اگر اس کا دروازہ آپ ایک دفعہ کھول دیں پھر تو لوگ انسانوں کو زندہ زبا کر کے ان کے آزا بیچنا شروع کر دیں پھر تو مارکیٹ میں گردے اور پھرپڑے یہ ساری چیزیں بکنا شروع ہو جائیں گی آنکھیں بکری ہوں گی کہیں پہ کان بک رہا ہوں گی کہیں پہ ناک بکری ہو گی خون کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے خون کے بارے میں اختلاف وجہ اس کیے کہ وہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں ساری دنیا کو پتا ہے اور میڈیکل رپورٹ ساری چیزیں کہ خون بنتا رہتا ہے بار بار بنتا رہتا ہے تو اس سے کسی خون دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس میں کوئی نقصان کا پہلو جیسے میں نے بتایا ہے نا شرائط ہیں اس کی تو خون ان ساری شرائط پر سب کے نزدیک پورا اترتا ہے اس میں بھی خون بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ انسانی جز ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ جو ہم خون خرید رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں خون نہیں خریدتے وہ جو اس کی صفائی وغیرہ پر فلٹریشن پر جو ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو خون چاہیے میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک بوتل خون مثال کے طور پر دس ہزار روپے کا دوں گا یہ جائز نہیں ہے